خوش آمدید دوستو میرا نام ہے زین اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایک لوتہ پاکستانی ہے جسے فیزکس کی دنیا میں نوبیل پرائس ملا جی ہاں میں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لوتہ پاکستانی ہے جس نے نوبیل پرائس ملا تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا جس کی بدولت انہیں یہ آوارڈ سے نوازہ گیا تو بینے کسی دے کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ڈاکٹر عبدالسلام کا پورا نام محمد عبدالسلام تھا یہ 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے علاقے جھنگ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی اقتدائی تعلیم گورنمنٹ کالج اور پنجاب سے حاصل کی پھر انہوں نے یونیورسٹری اور پنجاب جو کہ لاہور میں واقع ہے وہاں سے انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی پھر انہوں نے وہی پہ ایز ای لیکچرار کی حیثیت سے تعین ہو گئے لیکن عبدالسلام کو پڑھنے کا بہت شعب تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ پی ایج ڈی کیوں نہ کر لیں تو اس سلسلے میں انہوں نے پنجاب چھوڑ کر برطانیہ تعلق کیا اور انیس سو باون میں انہوں نے کیمریج یونیورسٹری سے اپنی پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی وہ پی ایج ڈی کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے لیکن پاکستان اس وقت اپنے اپتدائی دور میں تھا تو ڈاکٹر عبدالسلام کو یہاں پہ وہ سہولیات نہیں ملی جو کہ ایک سائنس نہاں کو ضرورت ہو دیا کسی بھی تحقیق کے لئے تو وہ واپس برطانیہ کو انہوں نے روک کیا اور وہ برطانیہ چلے گئے اور پھر وہاں پہ انہوں نے گرینڈ یونیفائیڈ تھیوری پر کام کرنا شروع کیا جو کہ ان کی زندگی کا پہلا لائف چینجر ثابت ہوا انیس سو پچاس کی دہائے میں فیزیسس چار فنڈامنٹل فورسز کو جان چکے تھے یعنی الیکٹرومیگنیٹک فورس ویک نیوکلیر فورس جو کہ الیکٹرون نیوکلیس پہ لگاتا ہے پھر اس کے بعد سٹرونگ نیوکلیر فورس جسے نیوکلیس کو کمپیک رکھے رکھے اور چوتھی فورس تھی گریوٹی ان چاروں فورسز کو فنڈامنٹل فورس کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت ڈسکوبر ہو چکے تھے گرینڈ یونیفائیڈ تھیوری بھی ایک طرح کا موڈل ہے جو اس یونیورس کو ڈسکرائب کرتا ہے اس میں تین فنڈامنٹل فورسز کو بتایا گیا ہے سب سے پہلی فورس الیکٹرومیگنیٹک فورس دوسری ہے ویک نیوکلیر فورس اور تیسری فورس سٹرونگ نیوکلیر فورس گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے مطابق یہ تینوں فورس ایک دوسرے سے کمبائن ہو سکتے ہیں یعنی یونیفائی ہو سکتی ہیں اور اگر میں اس میں چوتھی فنڈامنٹل فورس یعنی گریوٹی کو بھی اس میں بلا دوں تو یہ گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری بن جائے گی تھیوری آف ایوریتھنگ ڈاکٹر افدرسلام کا یہ ماننا تھا کہ اس پوری کائنات اس پوری یونیورس کو جب ایک خدا نے تخلیق کیا ہے تو اسی طرح اس پوری فنڈامنٹل فورس کا جو اوریجن ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے تو وہ انہیں یونیفائی کرنے میں لگ گئے اور ڈیفرنٹ ایکویشن پر کام کرنے لگ گئے پھر انیس سو ساٹھ میں ایک امریکن فیزیسز جس کا نام تھا شیلڈ انگلیچو اس نے سکسیسفلی ثابت کیا یعنی ڈسکور کیا کہ ویک نیوکلیو فورسز اور الیکٹرومیگنیٹک فورسز ایک ہی ہیں پھر اسی پر کام کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کے ساتھ ایک امریکن فیزیسز جس کا نام تھا اسٹیون ونزبرگ انہوں نے ایک ہائپوثیٹیکل ایکویشن پیش کی جس نے یہ سکسیسفلی ثابت کیا اور پروف کر کے دکھایا کہ ویک نیوکلیو فورسز اور الیکٹرومیگنیٹک فورسز ایک دوسرے سے یونیفائی ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے انٹر کنورٹ ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اس تھیوری کا نام دیا الیکٹرو ویک تھیوری اور اس نے پارٹیکل فیزیسز کی دنیا میں ایک نیا دور کا آغاز کیا پھر انیس سو چوہتر میں ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک اینین فیزیسز جگیش پتی کے ساتھ ملکے پتی سلام موڈل پیش کیا اس موڈل نے سٹینڈرڈ موڈل آف فیزیکس کو سمجھنے میں کافی مدد کی اور یہ بہت ہی بڑا کانٹریبیشن تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا انہی تمام ریسرچ اور ڈسکوریز کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام سٹیون ویزورگ اور شیلڈن گلیشو کو انیس سو انتر میں نوبیل پرائز کے اوارڈ سے نوازا گیا جو کہ عبدالسلام اور پاکستان کے لیے ایک ناقابل فراموش دن تھا نوبیل پرائز جیتنے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک انٹرنیشنل سینٹر فور تھیورٹیکل فیزیکس اٹلی میں قائم کیا اور وہاں پر انہوں نے تھرڈ ورلڈ کانٹری کے فیزیسسٹ کے لیے ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کیا تاکہ وہ تھرڈ ورلڈ کانٹری کو جو فیزیسسٹ ہے وہ فرس ورلڈ کانٹری کے فیزیسسٹ سے کمپیٹ کر سکیں پھر انیس سنبے میں انہیں کوپلے میڈل سے بھی نوازا گیا جو کہ ایک سائنسدان کے لیے بہت ہی بڑا عوارڈ ہے ڈاکٹر عبدالسلام سے پہلے بھی یہ مختلف سائنسدان کو مل چکا ہے جس میں ایلبرٹ آئسٹائن، ارنس ریل فورڈ، لویس پیسچر اور مایکل فرائڈے سرے فیرست ہیں انیس سو نبے کی دہائے میں ان کی تبیت کافی خراب رہنے لگی اور ایک دن ایسا آیا جو کہ ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا یعنی اکیس نومبر انیس سو چھانوے یہ ستر سال کی ہمار میں انگلین کے شہر آکس فورڈ میں انتقال کر گئے اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو پلیز لیک، سبسکراب اور شہر اس ویڈیو